بڑے بڑے لوگ انہیں بدوکیں لائی ہیں مگر بندوک کے بلبوتے پہ امریکہ کو بھی افغانستان پہ راج نہیں کر سکا اس کو نکلنا پڑا اور آج ہمارے لوگ جن کو گصہ آتا ہے جب میں کہتی ہوں پاکستان سے بات کرو آج وہ ٹالیبان سے بات کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا آج وہ چین سے چودی بار چودی بار چودی بار چودی بار چین اسدکہ کر رہے ہیں کونسا چین جس نے ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے ان کے ساتھ بات کریں انہوں نے گاؤں بسایا انہوں نے ناجل پردیش میں انہوں نے لدان میں ہماری زمین پر قبضہ کیا پر ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں مگر جب محبو مفتی کہتی ہے جمعہ میں حمل لانے کی خاطر مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خاطر پاکستان سے بات کرو تو کہتے ہیں یہ دیش دروئی ہے یہ ایمڈی نیشنل ہے پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا غصہ آتا ہے جب میں کہتی ہوتی ایک سو ستھر سوت کے سمیت واپس لیں گے تم ان کو پھر غصہ آتا ہے تو غصے سے تو کام نہیں چلے گا غصہ تو ہم کو بھی بات آتا ہے جس کو آپ نے دوخہ دیا ستر سال کے بعد جس کی چادریں آپ نے چھنگی جس کی پغیریں آپ نے چھنگی جس کو آپ نے آدمورہ پھر کے ساتھ میں چھوڑا جس کو آپ بات نہیں کرنے دیتے ہیں غصہ ہمارے اندر بھی ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا دکھا دیں گے ہمارے پھر کے ساتھ میں چھنگی